بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تو آج آپ کے ساتھ بہت زبددست ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی جو آپ کی زندگی میں آسانی لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بچت کا بھی موقع فراہم کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے زبددست ٹرکس اینڈ ٹپس کہ کس طرح ہم بچت کر سکتے ہیں کس طرح ہم اپنے دھر کی چیزوں کے فائدے کر سکتے ہیں اور وہ کون سے طریقے ہیں تو چلتے ہیں جی ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جو کہ آپ کے لئے میں نے بہت ہی محبت اور پیار سے بنائی ہے اور آپ سے میری روکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت اشد سرورت ہے تو یہاں بجی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک خوبصورہ سیٹ ہے جو ہم لیڈیز ہم بینیں بہت شوک سے شاگیوں میں پینکے جاتی ہیں تو یہ جب ہم لاتے ہیں دکان سے تو چمکتا دمکتا لاتے ہیں لیکن گھر میں آتے ہیں یہ جو ہوتا ہے مہینہ نہیں گزرتا کالا پڑ جاتا ہے دکان پر لے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں پرفیوم لگایا ہے تو پرفیوم تو ہم لگاتے نہیں ہیں تو یہ ہم افاظت سے اگر رکھیں گے تو یہ بلکل کالا نہیں پڑے گا اس طرح کی شوپر بیگ جو ہوتے ہیں سب کے گھر میں ہوتے ہیں ہم مالز میں جاتے ہیں اس میں ہمیں کپڑے ملتے ہیں ان کی کاغذ جو ہوتی ہیں پلاسٹک جو ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے اس پلاسٹک کے میں اگر آپ اپنے اس طرح کے سیٹ آٹی فیشل جو ہے نا جولری رکھیں گے تو یہ بہت سیف رہے گی ایک جگہ پر رہے گی گمیں گی نہیں آپ کو بلکل فری میں اتنا اچھا شوپنگ بیگ مل جائے گا اور آپ کو فائدہ بھی بہت ہوگا آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی میری یہ ٹپس ٹپس نمبر ٹو ہے جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس شیل جمیں بعض جوگوں پر اس کو ٹپر بھی کہتے ہیں آپ کے آنکھ کیا کہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹس بوکس میں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے پر کمنٹس پڑھ کے تو اگر ہم فریج میں اس طرح رکھ دیتے ہیں پلیٹ کے ساتھ تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے بہت سی جگہ جو ہے نا فریج میں پلیٹ گھیل لیتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹ کی گلائی کتنی ہے اور تھوڑے سے یہ جو ہے نا شیل جمیں تو آپ اس طرح بوٹل کاٹ لیں یا ہر گھر میں بوٹلیں فالتو فضول کولڈرنگ کی مجود ہوتی ہیں تو آپ اس میں مرچیں ڈال دیا کریں دھنیا آپ جو مثالیں بچے ہوئے ہوتے ہیں درگ وغیرہ خوبصورت بھی بہت لگتی ہے اور جگہ بھی بہت ہی کم گھیرتی ہے اور آپ کے فریج میں سپیس رہ جاتا ہے آپ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس میں رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پر چھوٹی بوٹل ہے آپ بڑی بوٹل لے کے یہ تھوڑے سی شیل جم ہے آپ زیادہ کلوی شیل جم بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں پلیٹ دیکھیں کتنی بڑی ہے اور یہ بوٹل لیکن کتنی سمارٹ سی خوبصورت سی لگ رہی ہے بیچ میں سبزی بڑی ہوئی تو آئی ہاپ آپ کو اس ٹپس سے بہت ہی فائدہ پہنچے گا چلتے ہیں جی اپنی نیکس ٹپس کی طرف ہمارے پیارے ہمارے چانے والے اس طرح ہمیں جو ہے نا فلاور دیتے ہیں پھول دیتے ہیں تو وہ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو اتنی اچھی ٹکس بتاؤں گی کہ ان پھولوں کو آپ بہت دن تک آپ کے پاس دکے آئے یہ جس طرح کا گلدستہ ہے خوبصورت سا دل چاہتا ہے اس کو دیکھتے روک کبھی نہ مر جائے تو آپ نے ارکے گلاب کسی بھی اچھی سی کمپنی کا لے لینا ہے جس کی اچھی سی اصلی ہو بالکل اچھی سی خوشبو آئے اوریجنل وہ آپ نے اس کی اوپر دو تین دفعہ جو ہے نا روزانہ میں اس طرح آپ نے اس کی اوپر سپریے کر لینا ہے اس سے خوشبو بھی بہت ہی خوبصورت آئے گی پھولوں سے اور آپ کے پھول بھی زیادہ عرصے تک آپ کے پاس رہیں گے جب تک آپ کا دل چاہے تو ہینا زبردستی ٹرکس چلتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف اس طرح چھوٹی چھوٹے آئٹم ہمارے گھر میں ادھر ادھر رولتے رہتے ہیں پڑھے رہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ان کا کیا کریں جب فالتو فضول بھی نہیں ہے کہ انسان ان کو ویسٹ کر دے بہت ہی کام کے ہیں ہمارے تو ہم کیا کریں اس کے لئے بھی اس طرح کی ایک بوٹل لے کے کوئی بھی کٹر لے کے اس کو کٹ لیں نائف لے لیں اس کو اس سے کٹ لیں چھوٹی لے کے گرم کر کے کٹ سکتے ہیں آپ تو ٹھیک ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے آئٹم ہیں ویزلین یہ سردیوں کا سامان سارا اترس وغیرہ گلسرین وغیرہ اور یہ کوئی کریمز جو ہاتھ پہ لگانی کی ہوتی ہیں یہ پرفیوم سپری سارے ہم اس میں ڈال لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لئے بوٹل جی بہت مشہور ہیں یہ بہت ان ہیں آپ ان کو یوز میں لائیں اور ان کو یوز کریں جب یہ پرانی ہو جائے ان کی چمک دمک مان پر جائے تو آپ دوسری یوز کر لیں دیکھیں کتنی ایک جگہ سمٹ کے اور چیزیں بھی اس میں ابھی آ رہی ہیں بٹ میرے پاس اتنی چیزیں میں نے اس میں ڈال دی اگر آپ کے پاس بھی چیزیں دردر رول رہی ہوں تو آپ ایک بوٹل سے جو ہیں اپنا کام چلا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی زبردست ٹرک سے اس کو کہیں بھی رکھتے ہیں کونے کھانچے کہیں پر بھی اور جب چائیں نکال لیں تو چلتے ہیں جی نیکس ٹپس کی طرف اس طرح ہمارے پاس لپ پام ہوتا ہے اس طرح کی لپسٹک ہوتی ہے تو اکثر اس کے ڈکن ٹوٹ جاتے ہیں جیسے کہ یہ ٹوٹ چکا ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہ موجود ہیں اور اگر میں اس کو پھینک دوں نقصان ہے اگر اس کو میں ہینڈ بینگ میں ڈالتی ہے تو کھل جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے ہینڈ بینگ بھی خراب ہو جاتا ہے کیسے دیکھیں اس کا ڈکن دیکھیں لوس پڑ گیا ہے گر رہا ہے تو اس کے لیے بہت زبردست سی ٹرکس ہیں ہمارے پاس آپ نے پھینکنی نہیں ہے اپنی قیمتی چیزیں آپ نے اس طرح ایک لے رہنی ہے جی ریزر ٹھیک ہے ہر کچن میں موجود ہوتی ہے شوپرز آتے ہیں دودھ کے یا ایسے تو ان کے اوپر یہ چڑی ہوتی ہے اس طرح اگر آپ کا بہت ڈکن لوس ہے تو آپ دو لے لیں بس میرا نورمل سا لوس ہے تو یہ دیکھیں ڈکن یہ دیکھیں میں نے لگائی ہے یہ ربر اس کے اوپر ربر بین لگائی ہے تو یہ ربر بلکل بھی نہیں کھل رہی اپنی جگہ جام ہو گئی ہے تو یہ ٹرکس بہت زبردست ہیں یوز کر کے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا تو یہاں پر جی شوپر میں پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہیں تو اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور فریج میں بھی یہ پڑی پڑی خراب ہو رہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان کے اندر سے پٹھے شٹے نکال لینا ہے گرد کچھرا نکال لینا ہے ان کو دو کے سکا لیں اگر دھونا نہیں ہے تو آپ نے اس طرح شوپر کو اس طرح بنا لینا ہے اس طرح بنا کے آپ نے شوپر کو گٹھان لگا لینا ہے حالانکہ یہ شوپر تھوڑی سی پھٹی ہوئی ہے بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اچھی بات ہے اس سے اندر ہوا جائے گی تو اگر آپ فریج نہیں لگا رہے یا آپ کے پاس فریج نہیں ہے یا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کسی بھی صورت میں آپ شوپر میں اس طرح جو ہے فورک کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اس طرح سراخ کر دیں چھوٹے چھوٹے اور اس کو اپنی گیلی میں ٹاگ دیں کسی گیلی کے ساتھ کسی میخ کے ساتھ یا کچن میں لگا دیں بس ایسی جگہ آپ نے لگانی ہے جہاں ہوا آتی جاتی رہے چلتے ہیں جی نیکس ٹپس کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس روٹیاں پکانے والا جو ہے نا بیلن ہے یہ اکثر کچن میں لیڈیس کھلے چھوڑ دیتی ہیں بھول جاتی ہیں ان کے اوپر جی کا کروچ کمتے ہیں چپکلیاں بھی اکثر کچنوں میں پائی جاتی ہیں مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے تو ان کے اوپر بھی چلی جائیں تو ہماری سیت جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے اور بیمار بھی بندہ ہو سکتے ہیں مزر چیزیں ہیں ساری تو آپ اپنے گھر میں اس طرح آپ کی شوپرز ہیں آپ نے نہ کچھ سینہ ہے نہ مشین لے کے بیٹنا ہے بس کھانا پکانے کے روٹیاں پکانے کے فوراں بعد اگر خود نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کو کہہ رہیں ان کو کام بھی آ جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں دو شوپر لیے دونوں چیزوں کو بند کر کے ایک سائٹ پہ آپ اس طرح رکھ لیں اس طرح یہ پاک صاف رہیں گے جتنے یہ صاف پاک رہیں گے اسی طرح آپ کی صحت بھی اچھی رہ گی تو چلتے ہیں جی آج کی کمال کی ٹپس کی طرف یہ ہے مارا پھول جانو ہر کبھر خواتین کی یہ جی پسند ہے چھوٹے بچے بھی اسی کو لگانا پسند کرتے ہیں تو جب بھی ہم لے کے آتے ہیں بڑے مہنگے داموں لیکن یہ حراب ہو جاتے ہیں یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا اس کی تیلیں نکل جاتے ہیں تو اس کے لیے آج میں آپ کو ایسی ٹرکس بتاؤں گی شاید ہی آپ کو کسی نے بتائی ہو یا آپ نے دیکھی ہو یہاں پر جی لے لینا ہے آپ شوپر آپ نے لے لینا ہے اور اس شوپر سے آپ نے کیا کرنا ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ شوپر اس جگہ پر آپ نے لگا دینا ہے جہاں سے اس کے تیلیں نکلتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے پھول جانوں کے تیلیں نکلتے ہیں آپ نے اس شوپر کو بڑی نفاست کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اس کے ارد گرچی لپیٹ لینا ہے دیکھیں جس طرح میں لپیٹ رہی ہوں ہمیں ہمیشہ وہ چیزیں حراب ہوتی ہیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں تو ان کی ہم اگر ایکسٹرا حفاظت کریں گے تو وہ بلکل بھی حراب نہیں ہوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ ایک شوپر میں نے اپنے کچن سے ایکسٹرا فالتو شوپر اٹھائی اور اس کو میں نے لپیٹ لیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے لگانی ہے آئرن اس کو مضبوط کرنے کے لیے بڑڈرے کا آپ نے آئرن نہیں لگانی ورنہ آئرن اور اس طریقے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے آپ کی آئرن بھی خراب ہو جائے گی آپ نے ٹیشو لگانا ہے کوئی بھی کچن سے ٹیشو یا کپڑا اٹھا لیں پتلا سا اور اس کے اوپر لگانا شروع ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح کیا ہوگا آپ کی پلاسٹک اس کے ساتھ جو ہے نا چپک جائے گی آپ نے ڈریکٹ اس طریقے نہیں لگانی پلاسٹک کے اوپر میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں بہت ہی ایزی ٹریکس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جوٹ چکی ہے میں اس کو ساری سائڈوں سے لگا لے تاکہ یہ بلکل پکیج پکی ہو جائے یہ بلکل نکلے گا نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیشو میں نے اتار لیا اور یہ پلاسٹک اس کے ساتھ موم جام ہو گئی یہ بلکل جم چکی ہے اور دیکھیں خوبصورت بھی لگ رہی ہے خوبصورتی میں بھی کوئی کمی نہیں آئی آپ لگاتے وقت بھی آپ کو برا نہیں لگے گا اور آپ کا جھاڑوں بھی خراب نہیں ہوگا تو اسی طرح کی خوبصورت پیاری ٹکس این ٹپس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سب سے